گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کوٹ کا حکم امتنہ اگر ایک ایٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورسہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاں ہے درخواست گزام جسٹس مامون الرشید نے خواجہ محسین عباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیصلے کے قلاب ورزی پر کاروائی ہوگی وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹیسیز جاری ہیں گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتنائی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل صبح وزر قانون راجہ بشارت سربرہ مقرر ادھر ایداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے معاصلت کر لی قدیمی اور ساتھ سالہ پرانے امارت کا فیصلہ سپیشل پرمیسس کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن حاصل کیا ظلائے انتظام یا کسی بھی تاریخ امارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی ڈیپیٹی کمیشنر صالح حسین چیف سیکٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پرمیسس کمیٹی کی میٹنگ بلالی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لیے گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے حکمران تماشا چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر حد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخ ورثتے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک سے اقتماعات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شالم مارکٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کی خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیٹس کی مصماری سے بات آگے نہ بھر سکی ایسی سٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں تبک کر بیٹھے رہے ڈیپیٹی کمیشنر سہال ایسید سخت برہم تین ایسیسنی کمیشنر کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھ غیر قانونی دکانیں مصمار ہائی کورٹ کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ فوری خاتم کرنے کا ہوگا مال اور ہال روڈ پر موجود عمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداقلت برداشت نہ کی جائے گی مداقلت کرنے والوں کے خلاف ان صداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیا جائیں چسٹے سلی اکبر قریشی کے ریمارکس میئر لاہور کو پارکنگ پلاسے کے لیے لیکوڈیشن بور سے رازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے رائی ونڈ میں ڈریم ہاؤسنگ سٹینڈ میں لا قانونی اتکار نیب نے نوٹس لے لیا 154 کنال کی سکیم میں سپانسرز کے صرف 41 کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے الڈی افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیہ اور الڈی افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی آڈٹ رپورٹ میں تحل کاخیز انکشافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر لیا نیب میں گرفتار سابق سی ٹی او لاہور رائے جاز کراچی سے لاہور نیب آفیس منتقل رائے جاز کو نیجی ائر لائن کے ذریعے لائیا گیا ڈی پیو گجرات آئیناتی کے دوران 70 کروڑ روپے کے خورد برد کے الزام میں رائے جاز کو گرفتار کیا گیا کل احتساب عدالت میں ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانا شہباز ایسیسن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یہ غمال بنا کر کرپ تھانے دار عبدالسطان کو فرار کرا دیا مصطفی آباد پولیس نے ایسیسن ڈائریکٹر سمیت چھاپا مارٹین کو تشدد کا نشانہ بنایا ڈی آئی جی اوپریشنز وقاس نظری کا نوٹس ایس ایس پی اوپریشنز کو تحقیقات کرنے کا حکم سیفٹی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو پولو کرنا ہے ہیلمٹ پہنیں گے اچھی سیفٹی کے لیے صحیح ہوتا ہے نہیں بیٹھ سکتے یہ ٹھیک نہیں ہے سپاگر اپنی آنا نے فیکٹریہ جو ہمال میں پکان لہیتے ہیں لیڈیز میں وہ آتے ہیں ہیلمٹ ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمٹ قلاب ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن موٹسائیکل پر دوسرے سوار کے ہیلمٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کاروائی وارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمٹ خریدیں ڈبل ہیلمٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کھا رہے ہیں پیچھے ہیلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہیلمٹ لینا پہننے چاہیے حکومت کو ہماری کمت سے گزارش ہے پنجاب اسیملی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحثو تکرا میام حمد ورشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقیت کہا کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متناسہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی عراقین کا شور شرابہ ایوان مچھلی مندی بنا رہا اسمہ بخاری اور ڈیپیٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلقی ڈیپیٹی سپیکر کا اسمہ بخاری کو مائک تیرسین کا دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنقا پر لگایا گیا ناروال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنقا پر اٹھا گیا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہن کی پنچاب اسیملی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے مطالق جند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کے صحت سے مطالق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشریش ہے عدالتی حکمات کے باوجود نیب نے میڈیکل بور تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کے نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجھانا ہے ساف پانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریپرنس احتسابطالت میں فائل کر دیا راجہ کمر السلام وسیم اجمر ڈاکٹر زہیر الدین سمیت 20 اپراگ ریپرنس میں نام زرد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ ہٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریپرنس دو ہزار سطپات پر نو جلدوں پر مشتمل احتساب کا عمل شروع ہو چکا کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے لیے نوجوانوں نے بہت کام کیا مشیر وزریالہ پنجاب آن چہدری کا محکمہ تعلقات آمہ پنجاب میں تقریب تقسیم اصنات سے خطاب کہا نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام مازوروں کا عالمی دن گونگے افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسمبلی کے سامنے گونگے افراد کا مظاہرہ ٹرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جائیں مظاہرین اشاروں سے مطالبات منمانے کی کوشش کرتے رہے احتجاز کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں بغیر ہلمٹ خاتین کو موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنس موٹر سائیکل سوارہ کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹیو کا جی پیو چوپ پر لگا گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا خاتین ڈبل ہلمٹ کی قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے ٹرافک جیم سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر شادرہ چاک میں ایک پلائی آور اور ایک انڈرپاس بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے الڈی اے کو ٹاسک سوٹ دیا الڈی اے نے سروے شروع کر دیا پنجاب پولس میں اکھار پیچار آئی جی پنجاب نے پچاس پولس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیئے رضا صفدر کاسمی کو ایس پی سیول لائن لاہور تینات کر دیا گیا بلان زفر کو ایس پی ڈورپن لگا دیا گیا منصور کمر ایس ایس پی بی وی آئی پی سیکیریٹی لاہور تینات آسم افتخار کو ایس پی انویسٹیگیشن سیول لائن لگا دیا گیا شادیا سرور کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن تبادلہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر عوام تبدیلی نہیں چاہتی پولیس اہلکاروں سے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی انہیں سزا ملتی ہے سات سو بارہ تھانوں میں اہل ایس ایچوز لگائیں گے دس ہزار ٹرینڈ افسران موجود ہے جو بطور ایس ایچوز خدمات انجام دے سکتے ہیں آئی جی پنجاب کا اہلکاروں اور اب سران میں انعماد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطا وزر اعظم عمران خان کی غربت مٹاؤ سکیم میں اہم پیش رفت پانچ مرغیوں ایک مرغے کے کسیٹ کے تعریفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزر اعلا اکرم چودی نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سبسیڈائز سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سنت سے کم آیا اب اس سے آوان کم آئے گی گولڈن اور مصری مرغیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے دینا شروع کریں گے تحریک لب بیک کے ساتھ کوئی این ار او نہیں ہوگا تحریک لب بیک کے رہنماؤں کو صرف عبدلیہ سے ہی رلیف مل سکتا ہے حکومت آگے بڑی تو غلط اور منفی پروپگنڈا کیا گیا کہیں کرپشن نظیر نہیں آئے گی زیرو ٹولرنس پالیسی بنائی ہے سبائی وزیر کانون راجہ بشارت کی پنچاب اسمبلی اجراز سے کب پریس پریفنگ پوری سردیاں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پنچاب میں کیس گیس کی خپت بہت زیادہ ہے تاوانائی بہران کی وجہ سے برامدات میں کمی آئی پچھلے دور میں تاوانائی بہران سے بہت ساری سنتیں بند ہوئیں سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفیس میں وفاقی وزیر ہولام سرور کی میڈیا سے گفت گو مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنس مسافروں کو جرمانہ آدھا کریں گی کیریجیور ایکٹ نافذ سیول ایوییشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر اشتہارات آویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائن ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے تک جرمانہ مسافروں کو آدھا کرے گی اسلام بلا شبہ امن اعتدال اور رواداری کا دین ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر برداشت کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور ایوان اکبال میں سجائے گئی ڈاکٹر تاہیر القادری کی تنصیف قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تقریب رونمائی سابق صدر آزاد کشمیر سردار اتیق ڈاکٹر فاروق ستار اور ڈاکٹر فرید پراجہ سمیت علماء مشاہ کی شرکت الحمرہ ہال میں خصوصی افراد کے عالم دن سے مطالق تقریب طالبہ کے مختلف پرفارمسز دیں حاضرین کے دل محلی ہیں پلات میں بھی معذور افراد کے عالم دن کے حوالے سے تقریب فیاز الحسن چوہان کا معذور افراد کے لیے قانون سازی کا اعلان شہر میں سموک نے پھر سے بسیرہ کر لیا انڈیکس 232 ہو گیا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ سینٹی گریٹ رہا ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ریکارڈ شہر میں آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں مہم موس میں آیا عالمگیری دور حکومت کی ایک اور تاریخ امارت کی بحالی کے لیے اقدامات بہادر جنگ کے مقبرے کی دو سال بعد سنی گئی مقبرے کی بحالی کے لیے تعمیر و مرمت کا کام کا آخاز کر دیا جلانی پاک میں گلے داؤدی کی سالانہ نمائش جاری خوشنما رنگوں کے مہتے پھول شہروں کی توجہ کا مرکز ہر گزرتے روز کے ساتھ رونکم میں اضافہ نمی انٹر سکول اور کالیج پنچاب گیمز کا آغاز رنگ آ رنگ افتتاحی تقریب میں کھلاریوں کا مارچ پاسٹ مشل روشن کی گئی نننی پریوں کی ایرابکس پرپورمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سبائی وزیر اکھیل رائے تیمور بھٹی اور لیٹیننڈ جنرل ریٹائرڈ آریف حسن کی قصوصی شرکت اور پاکستان وومن ہاکی چیمپینشپ واپڈا نے فائنل مارکہ چار چفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست واپڈا مسلسل چوتھی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آہمی کی تیسری پوزیشن